چوتھا قلمہ توحید لا الہ الا اللہ وعدہو لا شریک لہو لاہو الملک والحمد و یوہی و یومیت و ہوا حیو اللہ یموتو آبدا آبدا ذل جلال والاکرام بیادہ الخیر و ہوا علا کل شہین قدیر اس کا ترجمہ ہے اللہ کے سوا کوئی محبوب نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اس کے لئے بادشاہت اور اسی کے لئے تعریفیں ہیں وہ ہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اور وہ زندہ ہے اس کی ہرگز موت نہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا بڑے جلال بزرگی والا ہے اس کے ہاتھ میں نیکی ہے اور وہ تمام اشیاء پر قادر ہے پانچوں کلمہ استغفار استغفال ربی من کلیز زمبن از نمتو امدن او خطاعن سرن اولانیاتا واتوبو علیہ من الزمب اللذی لا آلامو من الزمب اللذی احلامو ومن الزمب اللذی لا احلامو میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں جو میرا رب ہے ہر گناہ سے جو میں نے جان بجھ کر کیا یا بھول کر کیا چپ کر کیا یا ظاہر کیا اور میں اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اس گناہ سے جس کو میں جانتا ہوں اور اس گناہ سے بھی جس کو میں نہیں جانتا اے اللہ بے شکتوں غیبوں کا جاننے والا ہے عیبوں کو چپانے والا اور گناہوں کو بخشنے والا ہے اور گناہ سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کے قوت نہیں مگر اللہ کے مدد سے جو بہت بلند عظمت والا ہے